انگلینڈ کے ہاتھوں جب پارکسن کرکٹیم کو فرسٹس میچ کے اندر شیکست ملی تھی تو اس شیکست کے بعد ایک بھونچال جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ اب پارکسن کرکٹیم کے اندر آئے گا اور یہ بھونچال آیا اور سب سے پہلے جو کھلاڑی اس کی زد میں آیا وہ پارکسن کرکٹیم کے وائٹ بال فارمیٹ کے سابق اپتان بابر آزم تھے لیکن رائٹ نو جو سنیریو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے مطابق فخر زمان جو پارکسن کرکٹیم کے نئے وائٹ بال فارمیٹ کے کپتان کے سب سے بڑے دعویدار تھے ان کے اوپر کلہاڑی چلانے کا جو فیصلہ ہے وہ پارکسن کرکٹ بورڈ نے کر لیا ہے اور دو ریزنز ہیں فخر زمان کے اوپر کلہاڑی چلانے کی وہ کیا ہیں بابر آزم اس ساری سٹوری کے اندر کس طرح سے آتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر ٹو پارکسن کے لیجنڈری آلہمڈر شاہد کان افریدی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کو زوم آئینی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے جہاں پہ بابر آزم کو ڈراؤپ کرنے کی بات کی وہی پر شاہین اور نسیم کے حوالے سے بھی بات کی پھر اس ٹویٹ کے اندر کچھ ایسا تھا جس کو دیکھ کر یہ لگا کہ شاید جو شاہد کان افریدی ہیں یہ ان کی سوچ نہیں ہے سو اس ٹویٹ کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے پاکستان ٹویٹ ٹیم کا وائٹ بال فارمیٹ کا نیا کپتان کون ہوگا فخر زمان کے حوالے سے باتیں کی جاری تھی اور فخر زمان کے حوالے سے جو اس وقت سیلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں آقیب جویز صاحب انہوں نے آج سے تقریباً پانچ دن پہلے ایک چینل ہے سنو نیوز اس کے اوپر ایک پروگرام کے اندر شرکت کی اور اس پروگرام کے اندر ان سے سوال ہوا تھا کہ وائٹ بال فارمیٹ میں اور اس میں بھی جو ٹوی ٹوینٹی گریگٹ ہے اس کو لے کر بات ہوئی تو پوچھا گیا کہ کپتان کس کو بنا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ محمد ریزوان بھی بن سکتے ہیں لیکن جو چیز محمد ریزوان کے انگیسٹ اس ویڈیو کے اندر بولی گئی حالانکہ انہوں نے دیریکٹلی کچھ محمد ریزوان جو ہیں ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی لیکن انہوں نے کہا کہ پاکسن کرکٹ اور جو سپیشلی ٹوینٹی کرکٹ ہے اس میں بابر آزم اور محمد ریزوان از این اوپنر آئے اور ان کے اوپننگ کی وجہ سے جو ہمارا میڈل آرڈر ہے وہ چکے بن نہیں پایا تو پھر پاکستان کے پاس جو اس وقت سب سے فیرلیس کرکٹر ہے وہ فقر زمان ہے سو فقر زمان جو ہیں ان کو کپتانی مل جانی چاہیے اور آکیب جوید جب سیلیکشن کمیٹی کے میمبر بنے تو دن یہ چیز آن دا کارڈ نظر آ رہی تھی کہ فقر زمان جو ہیں ان کو ایک ووٹ جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کے اندر سے آکیب جوید کا مل چکا ہے اور سیلیکشن کمیٹی کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان سب میں جو بڑا ووٹ ہے حالانکہ سب کا ووٹ برابر ہے لیکن جس کی سب سے زیادہ سنی جائے گی اور جو اپنے سٹانس کے اوپر جناب کھڑا ہوگا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آکیب جوید ہوں گے اور آکیب جوید اب سیلیکشن کمیٹی کے میمبر تو ہیں لیکن جو فقر زمان ہے ان کے گرد جو دائرہ ہے نا وہ تنگ کیا جا رہا ہے نمبر ون فقر زمان کو جب بابر آزم کو ڈراب کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کمپیریزن ویرات کولی کے ساتھ ڈراب کرتے ہوئے چیزیں بتائیں کہ آپ کس طرح سے بابر آزم جو ہے ان کو ڈراب کر سکتے ہیں تو یہ ٹویٹ جو ہے وہ پاکسن کرکٹ بورڈ کے انر سرکلز کے ہاں کچھ اچھی نہیں ان کو لگی اور رائٹ ناؤ فقر زمان کو ایک نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے جواب مانگا گیا ہے اب فقر زمان کیا جواب دیتے ہیں یہ تو جناب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فقر زمان بھی تھوڑے سے جناب خرد مانک کے مالی گئے اور وہ بھی کسی قسم کی جو معافی تلافی ہے نا وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو جب فقر زمان معافی تلافی نہیں کریں گے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ فقر زمان جو پہلے ہی پاکسن کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں ان کی نظروں میں کھٹک رہے تھے کہ جناب یہ کس طرح سے ہم پہ کویسٹنز ریز کر سکتا کیونکہ جب کنیکشن کیمپ ہوا تھا تو اس کے دوران فقر زمان نے جو اپنے ساتھ جاتی ہوئی جو پاکسن کرکٹ کے باقی لڑکے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہوئی نو سی کو لے کر وہ ایشو سب سے جناب زیادہ ہائلائٹ کیا تھا اور پھر جناب اسی میٹنگ کے اندر جب ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ بولے تھے جو بعد میں ریپورٹ بھی ہوا تو فقر زمان نے موں کے اوپر ہی کہا دیا تھا کہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں تو اب ایک تو بابر آزم کے حوالے سے ٹوئیٹ ہے نمبر ٹو فقر زمان کا فٹنس ٹیسٹ لیا گیا تھا اور فٹنس ٹیسٹ کے حوالے سے بھی فقر نے کنیکشن کیمپ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی تھیں اور اب اگین یہ کہا جا رہا ہے کہ دو دن پہلے جو فٹنس ٹیسٹ فقر زمان کا اور باقی کھلاڑیوں کا لیا گیا اس میں فقر زمان فیل ہو گیا ہے سو فقر زمان کو یہ میسیج کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ ہمارا جو اگلا سینٹرل کونٹریکٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے تو جب فقر زمان سینٹرل کونٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بنے گا کہ جناب جو فقر زمان ہے وہ پاکستان وائٹ بار فارمنٹ کے کیپٹن نہیں بن سکتے تو دن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کپتان ہوگا سو اس کے اوپر اس وقت جناب جو ٹکے ہیں وہ لگایا جا رہے ہیں اور جو سینیریو مجھے اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا کسی بلگل یونگسٹر یا وہ لڑکا جس کے بارے میں تھوڑی سی ہائپ کریئیٹ ہوئی ہے اس کو پاکستان کی کپتانی دے دی جائے گی اور پھر اس کے پیچھے جو سیلیکشن کمیٹی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں نا وہ چھپنے کی کوشش کریں گے کیونکہ پاکستان کے جو اگلے ٹور ہیں اس میں پہلا ٹور ہی اگینسٹ آسٹریلیا ہے وہاں پر چانسز بڑے کم ہیں بڑے لیمیٹیڈ سے ہیں کہ پاکستان کوئی سرپرائز جو ہے وہ دے دے ہاں اس کے بعد زنبابوے ہے زنبابوے کو پاکستان جو ہے وہ ہرا دے گا لیکن جو پاکستان کرکٹ کی مجودہ حالت ہے اس میں چیمپیانس ٹور فی دوہزار پچیس جیتنا جو ہے وہ کسی موججے سے کم نہیں ہوگا اور چانسز زیادہ یہی ہیں اگر آج کی تاریخ میں کوئی پوچھے کہ پاکستان کے چیمپیانس ٹور فی ٹوانٹی ٹوانٹی فائب جیتنے کے کتنے چانسز ہیں تو میں شاید ٹین پرسنٹ کے قریب کاؤں سو جب چانسز اتنے کام ہیں تو پھر جب پاکستان چیمپیانس ٹور فی آرے گا تو اگین کوئیسٹنز ریز ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ اگین کسی کپتان کو سیک کرے گا سو اس وقت میں محمد رزوان جو ہیں وہ بھی کپتانی ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا تو پھر محمد رزوان آن پیپر لیں گے کہ جناب دیکھیں مجھے آپ تین سال کے لیے کپتان بنائیں چیمپیانس ٹور فی کے بعد میں کپتانی لیتا ہوں یا اگر چیمپیانس ٹور فی کہ میں پاکستان ٹیم کو لیڈ کروں اور پاکستان ٹیم ہار جائے تو پھر بھی آپ مجھے فارق نہیں کریں گے اس طرح سے اگر کوئی وعدے وعید ہوگے تو دن محمد رزوان کے چانسز ہیں اور محمد رزوان کے بارے میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ شارپ مائنڈ کے شارپ مائنڈ سے آپ لے سکتے ہیں چلاک مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑے سے چلاک ہیں یہ باقیوں کی طرح نہیں ہیں سلمان علی آگا اور سائم ایوب لیکن سائم ایوب کے چانسز ہی انتہائی کام میں ہیں سلمان علی آگا کے ہی چانسز زیادہ بچتے ہیں سلمان علی آگا وہ بندہ ہے جس کو قربانی کا بکرا پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت بنا سکتا ہے اور آسٹریلیا ٹور کی جو ٹیم اناؤنس ہوگی اس میں یہ چیز اب نظر آ رہی ہے کہ کچھ سرپرائزز پاکستان کرکٹ فینس کو مل سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ فکر زمان کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی اور یہ کہا جائے گا کہ فیٹنس ٹیسٹ کلیئر انہوں نے نہیں کیا اس لیے ان کو ٹیم کا عیسہ نہیں بنایا گیا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بڑا سٹرکٹ ہو چکا ہے فیٹنس ٹیسٹ کو لے کر لیکن انٹرسٹنگلی کئی گھلاڑیوں کو متدد ملٹیپل جو چانسز ہیں وہ اپنی فیٹنس شو کرنے کے لیے دیئے گئے اور ایک خبر جو اس وقت ریپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق پاکستان انگلینڈ کے خلاف جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ کھلنے جا رہی ہے اس میں پاکستان نے ایک بلیک سپینر زاہد محمود کو شامل کیا ہے اور زاہد محمود کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو فیٹنس ٹیسٹ ہے وہ کلیئر نہیں کر پائے سو اگر ایک انفٹ کھلاڑی کو آپ ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ فیٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو فکر زمان تو پھر بھی ففٹی آورز کا میچ کھیلنا ہے یا پھر ٹونٹی آورز کا میچ کھیلنا ہے یا پھر یہ بھی ہے کہ فکر زمان کو ایک اور چانس دیا جاتا ہے تو فکر زمان اپنا فیٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کر سکتا ہے اور یہ بھی ایرانی کی بات ہے کہ پاکستان پرکنڈ میں جو فٹسٹ پلیئرز آتے ہیں ان میں سے فکر زمان کو ایک سمجھا جاتا تھا اس کا باڈی فیٹ اگر دیکھا جائے تو باقی کھلاڑیوں کی طرح نہیں ہے تو اگر باقی کھلاڑی کلیئر کر گئے ہیں تو فکر زمان کے ساتھ کیا ایسو آ رہا ہے یہ بھی ایک کویسٹن ہے کہیں جان بوجھ کر فکر زمان کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں کی جا رہی کیونکہ فکر زمان آؤٹسپوکن بندہ ہے فکر زمان تو جناب کوئی چھپا کر وار کرنے والا بندہ نہیں ہے وہ تو جیسا موہ پہ ہے ویسے ہی پیچھے ہوتا ہے اور موہ کے اوپر اس نے جو کچھ چٹ ہے وہ کھول کر رکھ دیا تھا سو غیر علانیہ پبندی جو ہے وہ فکر زمان پر بابر آزم کے حق میں ٹویٹ اور جو انہوں نے کنیکشن کیاپ کے اندر سوال اٹھایا تھا اس کے وجہ سے لگنے جا رہی ہے اس کے علاوہ شاہد افریدی اچھا شاہد افریدی کا جو ٹویٹ ہے نا وہ بڑے جناب پہلوں سے دیکھا جاتا ہے صرف شاہد افریدی کو لیجنڈ اب نہیں دیکھا جاتا بلکہ شاہد افریدی کے ساتھ جو ان کا ریگلیشن ہے اس کے تناظر میں بھی ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے اندر ویسے تو بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس سے پاکسن کے جو چیمپئن کھلاڑی ہیں ان کو جناب اپنی جو فارم اور فٹنس ہے وہ گین کرنے کا موقع ملے گا which will ultimately help پاکستان لیکن ان کے جو ٹویٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ ینگسٹرز کو اور بینچ سٹریندھ کو پاکستان ازمار ہے تو پاکستان نے جن کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے چار لڑکے ہیں ان چار میں سے دو لڑکے ایسے ہیں جو سنتی سال سے اباب ہیں زاہد محمود سنتی سال سے اباب ہے نومان علی اٹھتی سال سے اباب ہے سو یہ ینگسٹر تو کسی صورت نہیں ہے اس کے بعد ساجد خان اکتی سال کے ہیں ان کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر ان کو پراپر چانس ملتا ہے جیسے طرح سے ماضی میں مل رہا تھا اور وکٹے سپینرز کے لیے سازگار بنتی ہیں تو دین جناب یہ پاکستان کو اگلے پانچ سے چھ سال جو ہے وہ سرک کر سکتے ہیں اس کے بعد کامران غلام پاکستان کوئی کی ٹیم کا حصہ بنیں اور یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے لیکن شاہد خان افریدی کی جو ٹویٹ تھی ورلڈ کپ 2024 کے بعد جس میں انہوں نے سارے کا سارا ملوہ انڈریکٹلی بابر آزم کے اوپر گرائے تھا جو پاکستان کی ناکام کمپین تھی تو اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کچھ کرکٹ ایکسپرٹس یہ رائے پیس کر رہے ہیں آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں مجھے سامو اختلاف ہے کہ یہ بابر آزم کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ اٹیک کر رہے ہیں لیکن کچھ کرکٹ ایکسپرٹس اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو شاید خان افریدی کا جو ٹویڈ ہے نا اس کو لنک اپ کیا جا رہا ہے کہ بابر کو آؤٹ کیا گیا اور بابر کو جناب اگر آپ نے آؤٹ کرنا تھا اور آپ کے پلانس میں نہیں تھا اور آپ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ پہلے ٹیسٹ کے اندر ناکام ہوگا تو ہم اس کو ٹیم سے آؤٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ بنگلہ دیش سیریز کے بعد بابر آزم کو بول دیتے ہیں کہ بھائی جن ابھی یہ جو تین میچز ہیں یہ آپ نہیں کھیلیں گے آپ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کھیلیں آسٹریلیا سیریز میں آپ کو موقع ملے گا وائٹ بال فارمیٹ کے اندر اور اس کے بعد جب پاکسن ساؤدھ افریقہ کھیلنے کے لیے جائے گا تو وہاں پر آپ کو اگین جو ٹیسٹ ٹیم ہے اس کا حصہ بنایا جائے گا اس وقت جناب جو ٹراما لگا ہوئے وہ پاکسن کرکٹ کو اپنی لپیٹ میں مکمل لے چکا ہے اور آنے والے دن جو ہے وہ پاکسن کرکٹ کا جو نیا رکھ ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو سان دے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی کیمتی رہ گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ